اور اس سمجھ جاری ہے انڈیا کا مقابلہ ویسٹن ڈیس کے ساتھ یہ جو تھا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ سینٹرل روڈ ریجنل پاک سٹیڈیم فلوریڈا اور یہاں پر بھارتی ٹیم کے پاس یہ چانس ہے سیریز کو اپنے پکشمے کرنے کا اور ویسٹن ڈیس کے پاس چانس ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کا سیریز کو لیول کرنے کا تاکہ فائرل میں اور بھی آگے پاور فولی بڑھا جا سکے رویڈ چھر مارے شہ پاند کریس پر موجود ہے چودہ گیندوں پر انیس رن کی سجداری ہے بارتی نیم پہلے دس عبر میں لڑکھڑائی ہے سیونٹی نائن چار وکٹ کے نقصان پر کالنگ کی بات کریں تو اسٹن ٹیس کی بالنگ بہت بڑی نظر آئی ہے وہ بیڈ میں کھوائے دو عبر سترہ رن دے کر ایک وکٹ لی ہے اکیر حسین دو عبر سترہ رن دے کر کوئی وکٹ نہیں لی جسن ہولڈرنے کے والے ایک عبر کر آیا ہے کیمو پول تین عبر میں بہت رن دے کر ایک وکٹ لے چکے ہیں رومین پول بول کرانے کے لیے آئیں گے ویسٹ انٹیز کے طرف سے آخری کے دس عبر باقی ہیں اور ون ٹوئنٹی نائن رنس چاہیے ہیں آخری کے دس عبر میں مچ بجھے اتنے کے لیے اور یہ آخری کے دس عبر میں مچ بجھے اتنے کے لیے رومین پول فور تیرے رن پرتی عبر چاہیے ہیں آرمونسٹ بھارتی ٹیم کو اور ایسے میں بورنڈری بنتی ہے روہی شرما نے بھارچاتی ویگین کو فلک کیا it's a very good shot it's a clean hitting from روہی شرما جہاں پر وہ gap ڈھونتے ہیں اور gap کیلے ہاتھ سے کھیلتے ہیں 2-3-2 انٹی انٹرنیشنل میچ ویسٹ انٹیز کا مقابلہ انڈیا کے ساتھ رومین پول بول کر آئیں گے بھاکتے ہو آ رہے ہیں over the wicket shot into the gap right on the money باہر جاتی بھی گین تھی اچھال پر گین تھی اور ایسے میں اتنی پیس نہیں تھا بال میں اور اس کو فائن لیک پر کھیلنا نہیں چاہتے تھے پر کھیلا سکیر لیک پر that's a brilliant shot سکیر لیک پر فلڈا نہیں تھا اس کے اوپر سے کھیلا ہے اور پیورلی گیپ میں شوٹ تھی سے پہلے بھی روہی شرمان نے گیپ میں شوٹ کھیلی ہے اور اس کو فائدہ ہونے ہوا ہے اور ابھی بھی گیپ میں کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں this is all about placing the shot into the gap 12 درگیہ دو پر 26 captain روہیت شرمان رومین پول بھاگتے ہو آ رہے ہیں سکیر لیک پر کھیلا پر ازدفہ فلڈا پہلے سے موجود ہے that was a quick فلڈنگ پر دورا آثانی سے بنا رہی ہے جائیں گے 57 کے دو پر ایک سو انیسنس چاہیے ہیں میچ میں جتنے کے لیے پیک فوڈ پر جا کر پنچ کی اس کو کور پر آف ہائیٹ پر روہیت شرمان نے جہاں پر دو رن کی کھول کی ہے اور دو رن وہ بنا لیں گے سکور بڑھتا ہوا 91 پور فور فلڈنگ میں پریورتن یہ کیا روہاں ورہے اور بھارتی ٹیم میں کی چور وکٹس آلڑی کر چکی ہیں رومین پول تھرڈ مین پر ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا دیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا 92 دوسرے چور سے ریشپ پند وکٹ کیپر بیٹس مین کریس پر موجود ہیں جو کہ تیرہ گیندوں پر سترہ رن بنا کر موجود ہیں ریشپ پند سور کے آخری گیند کھیلیں گے ایک رن لیا ہے اور ایک خوائر رنڈ ریٹ کے حساب سے بڑھیا گئے ہیں چونہ رنہ ہے سور میں گیارہ ور کے بعد نائیٹی تھری چار وکٹ کے نقصان پر لکھ ایک بچ اف دو بول اکیل حسین آئیں گے لیفٹ آم آف سپنر بول کرانے کے لیے چونہ رن گیندوں پر ایک سو پندرہ رنڈ چاہیے ہیں بھارتی ریم کو میچ میں جیتنے کے لیے ایکسٹرا کور پر کھیلا ہے جہاں پر فلڈر موجود ہے پر دو رن ملیں گے اور یہ اچھی ٹیکنیک ہے اگر یہ پندرہ سے سولہ ور تکیہ ساجداری بلٹ ہوتی ہے تو اس سے بڑیا کچھ نہیں ہے فور می راؤن در ٹریک اگر کیلہ چاہتے تھے پر کیول ایک ہی رنس ملیں گے باون گیندوں پر ایک سو بارہ رن چاہیے اور اب آئی کی طبر کی تیسری گین اکیل حسین شوٹ این فور جس پلیسمنٹ فم روحی شرما نو ایفرٹ فرنٹ لگ آگے کیا ملل آف دو بیٹ کھیلا ایک سویٹ کور درائیو ملل آف دو بیٹ کھیلا ہے روحی شرما نے اور باقی کام ان کی تائمیگ نے کیا ہے کام ان کی تائمیگ نے کیا ہے بری بھرٹن ایک آن کے اندوں پر ایک سو آٹرن چاہیے ہیں روحی شرما سر پلیئنگ سم ویری گوڈ شوٹ یہ شوٹ دیکھیں ویری گوڈ شوٹ فرم روحی شرما ایفرٹ لیس گیپ میں کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت بڑیاں کھیلتے ہیں اس دفع آن سائٹ پر چھونا پر پلیسمنٹ وہی ہے فرنٹ لگ آگے کر کے اور پیٹل آف دو بیٹ کھیلنا چاہاں پر فلڈر کو ایفرٹ لگا موقع نہیں ملتا روحی شرما کی یہی بڑیا بات نظر آتی ہے جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں بلکل ڈیفرٹ نظر آتے ہیں ایک سو چار چار ویکر کے نقصان پر روحی شرما ترینائن پٹھے رہے ہیں اور اس پلینگ سم ویری ویری پورفیک شورٹس اکیل حسین بلکہ سپک کیا دوران کی کول کی ہے دوران بنا لیا جائیں گے سور بڑھتا ہوگا ایک سو چھے چار ویکر کے نقصان پر بھارتی ٹیم دبل فگر میں آ چکی ہے اور ہنڈرڈ پلس رنس کمپلیٹ کی ہیں اس سور کی آخری انڈ بریلینٹ شورٹ اگین ملکہ ٹورنز پندرہ رنز آئے اس سور میں یہ ایک اور بڑی عور رہا ہے بھارتی ٹیم کی پرسپیکٹیف سے بارہ عور کے بعد ایک سو آٹھ چار ویکر کے نقصان پر جب ویکٹس انہینڈ ہو تو پھر بہت احسان ہو جاتا ہے سو اچھی پارٹنرشپ پلٹ ہو رہی ہے ہیر این واش بول کر آنے کے لیے آئیں گے فیلڈنگ میں بھی چیننگ کی گئی ہے اور بارہ عور کمپلیٹ ہوئے ہیں ریشا پند سولہ گہنگوں پر اکی فرنس بنا کر موجود ہیں ایک سنگل لے کر دیا ہے ریشا پند نے روح شرما جو کہ اکیت گیندوں پر فورٹی تھری رنس بنا کر موجود ہیں اس ریڈی تو اٹیک می بھی ایڈن واش پوائنٹ کے اوپر سے کھیلا روح شرما نے ملے گا چوکا بہت ہی کلین ہیٹنگ کر رہے ہیں روح شرما اگر دیکھا جائے تو اور نوٹ کیا جائے تو بہت ہی بڑیا اور اس ساجداری میں جو کہ اٹھائیس گیندوں پر ففٹی تھری رن کی ہے اس پہ آپ روح شرما کا کنٹریبیشن دیں کہ کیول گیارہ گیندوں پر اکتیس شہ پندے سترہ گیندوں پر بہت سجداری میں روحید گیارہ پر اکتیس تو دیٹس در بریلینٹی فرم روح شرما بیس گیندوں پر سنتالس روح شرما اٹھائی تکیں بھی قریب آ چکے ہیں سکور بڑتا ہوا بھارتی ٹیم کا ایک سو پندرہ چاروے کر کے نقصان پر اور بہت ہی کھول خوم طریقے سے کھیل رہے ہیں ہمیں کوئی بھی ایک رسکی شوٹ روح شرما کی طرف سے نظر نہیں آئی ہے جس پلیس میں نظر آئی ہے ٹائمنگ نظر آئی ہے اسے کے ساتھ ہی دوراً لے لیے ہیں اور اسے کے ساتھ عرشہ تک بنا لیا روح شرما نے اور اسے کہتے ہیں کیپٹنز نوک چوبیس پر اکاون پانچ چوکوں کی مدد سے سلامی بلے باز آئی تھی اب تک کریس پر موجود ہے اس رن چیزنگ سیٹریشن میں روح شرما کا کریس پر ہونا بہت ضروری تھا وہ بہت ضروری تھا ہے کھٹنز نوک کی مدد سے دوراً کی کول کی ہے دوراً بن رہی ہے جائیں گے اب تک اس عمر میں گیارہ رن آئے ہیں بارتی ٹیم کو بارہ رن پرتیوں ور جائے ہیں تریالیز گاندوں پر ایٹی نائنس چاہیے ہیں ایڈنگ ویڈیس نوٹ دیفکلٹ ہیڈن ووش سٹرائک روٹیٹ کیا اپنے پاس رکھا سٹرائک اگلے عمر میں بھی تیرہ عمر کے بعد ایک سو بیس چار وکٹ کے نقصان پر روہ شرما اس پلینگ سم ویری گوڈ ٹریکٹ بیالیز گاندوں پر اٹھاتی رن چاہیے ہیں رشب پاند بائیس پر ٹیرے ہیں روہ شرما فیفٹی فور پر کریس پر موجود ہے اکیل حسین بول کرائیں گے روہد شرما کو اور اسی ٹائمنگ کے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ جس ٹائمنگ سے روہ شرما سپنرز کو کھیل رہے ہیں بھی فرنٹ لیک پھر آگے کیا اگن گہن کو ڈریک کیا ایکسرا کور پر بھی ایکسرا کور درائیف اگن اٹھاتی روہ شرما اکتالیز گاندوں پر چور آسینہ چاہیے ہیں روہ شرما فیفٹی ایٹ پر ٹائنے ہیں ستائیس گاندوں میں ہی پر جو پرفومنس ہے وہ کچھ آلاگ ہیں بلکل آلاگ ہیں ان کی سکور بڑھتا ہوا ایک سو چھبیس چار وکٹ کے نقصان پر ایسے میں وکٹس انہینڈ رہے تو بھی سپورٹ ملتی ہے کیپٹن کو دوسرے ہینڈ سے میبی روہ شرما کو اس لیے بھی سپورٹ مل رہی ہے بکوز دوسرے چور سے روہ شرما پنتن کا اچھے طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں سکور بڑھتا ہوا ایک سو اٹھائیس چار وکٹ کے نقصان پر یہ پورٹینٹھ اوور ہے اس میچ کا روہ شرما سکسٹی ٹو پٹھینے ہیں از ایک کیپٹن دوسرے آٹھ رنڈ چیز کرنے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈیفکلٹی رہتی ہے اس میں اگین دو رنڈ کی کھول کی ہے سکور اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں دس رنڈ آلڈی سور میں آ چکے ہیں سکور بڑھتا ہوا ایک سو تیس یہ اچھی ٹیکنیک ہے جہاں پر آپ ایک بانڈری لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بالکل فری ہو جاتے ہیں اور سنگل ڈبل سے ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں what a shot there is all close gone that could be a perfect thing for western ڈیز break through چاہیئے دس بارٹنشپ کو توڑنے کے لیے لیکن ای ٹھنگ ڈیٹ کہ ریشپ پند تھوڑا سا shot رہ گئے 27 گئندوں پر بائیسن زمان آ سکے ویڈ میں کوئی نے ان کو رن آؤٹ کیا دھو کی خوال کی تھی روح شرما نے پر شاید کہیں نہ کہیں رننگ بٹفین دے وکٹ میں چھوک گئے شورٹ کی ٹائمنگ اچھی تھی یہ بول فیلڈر کے پاس بہت جلدی پہنچ گئی تھی اس کی وجہ سے انہیں چانس ملا اور اور وہ شورٹ گون ڈیریکٹ تھی ہارتک پانری آئیں گے رائٹ اندباتسمن 177 کے strike تھی تھی روحیت شرما اس سور کی آخری گند اکیل ہسین 4 لیڈٹ کٹ پی دے وانڈری 14 رن نا آئی سور میں اور یہی وہ چہاتے تھے روحیت شرما تیرا سے چودہ رن ہارہ ور میں بنا رہے ہیں اور خود رسپونسبلیٹی رہ رہے رہے روحیت شرما اور صرف رلیلین from the captain from the opener سلامی پر لیواز آئے تھے and he is taking the responsibility اس رنگز بریک میں اب اس چوتھے تی ٹوینٹی انٹرنیشن میچ میں ویس انڈیس کی ٹیم کو اپنی سٹریٹی جی ری تینک کرنی ہوگی جیس انڈ ہولڈر رائٹ اور میریم فوس کمز انٹو دے اٹیک ہاردک پانڈے از نیو کھوار چھتیس گیندوں پر سیونٹی تیری رنس چاہیے ہیں پانچ پکٹس آلیڈی گر چکی ہیں بھارتیے تیم کی جیس انھولڈر بھاگت ہوا ہے اوہ وانٹرلیوہ ایتی ایتی جیس انھولڈر انٹورلیوہ میکن ایتی اپن 발생 اردگ پانڈی ایتی ایتی نیوار میں اس سمسلی پ کرنے جس کو کھیلنے ورائیے اب حردی پانڈے کے لیے شروعات ہے ان کے لیے تو we will play with that that's even better one Ardik Pandey نے ایک رن کی خول کی ہے اور ایک رن بنالے جائے گا نیو کمر کے لیے ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ کہ ہی نہ کہیں 33 گاندوں پر 70 2 رن چاہیے ہیں روحے شرما نے رسپنسیبیلیٹی رہ رکھی ہے اب روحے شرما کیا کریں گے that is the case position holder extra cover پر کھیلا ہے 2 رن کے لیے 2 رن بنالے جائے گے رن ہی between the wicket بڑیا کرنی ہوگی کیونکہ سے پہلے بھی ایک پلیئر run out ہو چکا ہے اس دور کی پانچ میک اند oh what a shot that's روحے شرما for you big hit with a big six اور جیسے ہی ضرورت محسوس کرتے ہیں ایک بڑی shot ضرور لگاتے ہیں اور اس کی ضرورت تھی look at that hitting ability from روحے شرما it was a flat six یہ پہلا چکا تھا ان کی انہیں کا اور ابن بھارتے ٹیم کے لیے بھی 34 گاندوں پر 77 and what a player he is 15 آور کے بعد 144 for five head and wash continue کریں گے یہ آخری کے پانچ آور بہت important ہونے والے ہیں ویس انڈیز کے بھی perspective سے اور انڈیا کے بھی perspective سے ہارڈک پانڈیا definitely single بنانے کی کوشش کریں گے ہارڈک پانڈیا جو gain کو beat کر جاتے ہیں اس سے تھوڑی سی مشکل میں بھی ہوتی ہے آگے آنے والے پلیئر کو oh catch نئے آنے والے پلیئر کو سمبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہے ویس انڈیز کی طرف سے یہ بات تو تہہ ہے ویس انڈیز کی ٹیم fully prepare ہے ہر نئے آنے والے batsman کو pressure میں ڈالنے کیلئے پانچ گیندے کھیلی ہارڈک پانڈیا نے چلنے ہی پائے ایک رن desperately لینا چاہتے تھے but یہ catch کچھ الگ کہانی کہہ رہا تھا a slight opportunity تھی اور اس کو grab کیا گیا brilliant effort from western ڈیز پھر کم دنے اشکار تک the dk the finisher 28 گیندوں پر 64 رن چاہیے ہیں match مجیدنے کے لئے اور روح شرما 77 پہ رہے ہیں ہیڈن ووش it's a 6 that's روح شرما for you the lone man warrior سلامی بلے باز آئے اور ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں روح شرما کی بڑیا بات یہ ہے کہ وہ spinners کو بھی اچھا کھیل لیتے ہیں and a fast baller کو بھی وہ اچھا کھیل لیتے ہیں so he's a performer in all deliveries in all aspect اب آئے کی تباری کے چوتھی گیند روح شرما 83 پہ رہے ہیں and he's playing some very very good shot دورن کی call کی ہے روح شرما نے اور دورن بنا لیے جائیں گے score بڑھتا ہوا 152 چھے وکٹ کے نقصان پر روح شرما is playing some perfect game oh that is a direct hit very close ایک second کا فرق ہو سکتا تھا روح شرما کی وکٹ گر سکتی تھی so running between the wikٹ بھی بہت important ہونے والی ہے maybe ایک رن کی call کی ہے روح شرما نے اور ایک رن بنا لیے جائے گا 16 عور کے بعد 155 چھے وکٹ کے نقصان پر آخری کے چار عور باقی ہیں روح شرما will try his level best to take the game home to take the team home 88 پہ ٹھہرے ہیں کہ اول 39 deliveries that's what it's a perfectness is all about shot and that's the placement of روح شرما repeatedly ہم اس پلیسمنٹ کو دیکھ رہے ہیں روح شرما کی اور یہ پلیسمنٹ ہمیں نظر آرہی ہیں نہ صرف فوس بولنگ میں بلکہ spinners میں بھی and look at that front leg آگے گرھتے ہیں پہتے کھاتے ہیں what a cover drive what a cover drive it's a brilliant one from the skipper روح شرما روح شرما 23 گیندوں پہ انچاس روح شرما 92 پہ روح شرما روح شرما which is some very perfect thing ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا رہی آجائے گا سکور بڑھتا ہوا ایک سو سوٹ دینیش کھارتک is a newcomer right-handed batsman 17th over ہے 22 گیندوں پر اڈتاری طرح چاہیے ہیں دینیش کھارتک کیسے کھیلتے ہیں that could be the thing Jason Holder oh my god یہاں پر باہر جاتی بھی گیندی it was a thick outside edge and will be in the favor of india because slip پر کوئی filter نہیں یہ delivery بہت اچھی تھی پورا موقع ملا slip کے filter کو oh very close short third man پر filter پوائنٹ پر موجود تھا پر شاید اس سے بہت دور رہ گئی تھی گیند فرلڈنگ میں پریورتن Jason Holder کو دو بارنریز لگ چکی ہیں which is not good Jason Holder یہ white delivery ہوگی اب بار کبیشار وائٹ اور اگن کی پورننگ تھی امپائے نے اس ور کی چوتھی گیند آئی کی دنیش کارتک پہلی گیند پر شاہر رن بنا چکے گیند اس وری پورفیکٹ ورن اس ور کی دو دو رن آثانی سے بنا لیت خور بڑھتا 167 فور 6 ویڈل لگ میں پریورتن اب آبائی کی سور کی پانچ ویگن 12 رن سور میں آ چکے ہیں دنیش کارتک اس پلین گوڈ شاٹ اپی 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 بہت زیادہ وائیڈش آف ٹھہرے ہوئے تھے اور اس وجہ سے امپائے نے نہ ٹھوٹ دیا اگر اس کو ریویو لیا جائے ویس انڈیز کی طرح تو یہ کلوز ہو سکتا ہے معاملہ جس انڈر سور کی آخری گین کرائیں گے شاٹ رائیڈ آن دو ملی پلے کے نیچے گین اور سکیئر لیک پر اٹھا کر کھیلا ہے جہاں پر فلڈر کوئی موجود نہیں تھا اور یہ چیز روح شرمہ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی بکوز اسے انڈ پر روح شرمہ اکیلے ہیں جو کہ اٹیک کر رہے ایسے میں ان کا ساتھ ہی مل جاتا ہے جو کہ اٹیک کر رہے دیفنیٹی بکٹ شنین رکھنی ہوگی ان دونوں پلیئرز کو آگے بڑھنا ہوگا آخری عورز تک آخری کے تین عور باقی ہیں آخری کے تین عور میں دکھائی ہیں روح شرمہ what he is trying to do oh بگ ہٹ what a shot a set bats man روح شرمہ he is attacker he is a skipper گن کو آنے دیا اور اپنے آپ کو روم دیا تھوڑی گن پیچھے تھی موکا ملا was a flat six big hitting ability from روح شرمہ 99 پر آجوکے 17 گن وں پر 31 رنز چاہیے ہے and he is on 99 what a player is ایک رن کی کول کی ہے روح شرمہ نے اور ایک رن بنالی جائیں گے کیول 43 گن دیں صرف 43 گن پر skipper نے شتک جڑ دیا ہے تین چھکوں اور چھکوں کی مدد سے that's روح شرمہ for یو اپریل این نوک دوسر سے اوپر لکش کا پیچھا کرنے کے لیے ایسی نوک بہت ضروری تھی ایسی ڈاٹ ایسی ہار کے چوتھ ہی گیند دینش کارتک is ready گون روح شرما کو دینہ تھا اور باکی کام روح شرما کھتا تھی آپ ایسی تھی ایسی آسان سا کیا جنری ہوا اور لوک ایسی بہت آسان روح شرمہ آسان آسان جڑے جائیں گے اسی روح شرمہ آسان روح شرمہ آسان بہت آسان آسان جڈا کے بافجود بھی ہے گرانا دیاڈاہم پر ہیوڈا جڈا عدی موش ہوا ach وکرام میں ٹھلاب ٹApp جڈا دا مضowy باتائی موجود چاہا گین فیلڈر موجود تھا اور یہ بلکل بھی بڑی ہاں شورٹ نہیں تھی روی چندر ایشوین آئیں گے رائٹ ہینڈ بیٹس مین سو فائنلی وکٹ گیر رہی ہے تیرہ گیندوں پر تیس رس چاہیے ہیں ایدر سے روی چندر ایشوین اس سوار کی آخری گین کھلیں گے او اس کو لیو کیا اپریسر سیچویشن فور انڈیا آل آئیز آن دا سکپر روی شرما روی شرما آپ کیسے کھیلتے ہیں اس سوار کو یہ بہت میٹر کرتا ہے نائنٹینٹھ ہو رہے ہیں روی شرما تیریالیس کے اندوں پر سو رن بنا کر موجود ہے اور جیسن ہولڈر کی کوشش ہوگی ان کو پریشر میں ڈالنے کی بیٹر آفت کھیلتے ہیں بڑیاں کھیلتے ہیں دو رن کی کھول کی ہے سکور بڑھتا ہوا ون ایٹی فور ایٹ نائنٹینٹھ آور روی شرما چھواریس گیندوں پر ایک سو دو رن بنا کر موجود ہے اور ایک سکور بڑھتا ہے کہ جیسن ہولڈر کے سو دو رن بنا کر سکور بڑھتا ہے سلامی بلے باز آئیتے ہیں روی شرما اس تلاش میں ہے کہ لوز ڈلیوری ملے انہیں ملے ہیں یہ تیسرا چھکا ہے ان کی انگ کا اور ایک سکور بڑھتا ہے روی شرما ایسا ہی کرتے ہیں پہلے بارنریز پر آتے ہیں اس کے بعد سکس بارنے پر آ جاتے ہیں تس گیندوں پر بائیس رنز چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے جیسن ہولڈر ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا ادھر سے روی چنڈر ایشون نو گیندوں پر ایکیس ایشون کو بھی کہیں نہ کہیں دیکھ کر کھیلنا ہوگا گون اور یہ تارگیٹ زیادہ بڑی ہے بسنیز کے لیے جہاں پر وہ نون سکر ان پر تھہرے ہوئے تیل انڈر سکر ہیں اور وہی اٹھیک بھی کریں گے اس ور کی پانچویں گیند آئے گی جسن ہولڈر پریشر فیل کر رہے ہیں ہنڈیا پریشر فیل کر رہی ہے دیفنیٹلی دو رن کی کول کی ہے بابنیشر کمار نے دو رن بنا لی جائیں گے جہاں پر ایک ایک رن بہت قیمتی ہے سکور بڑھتا ہوا 189 بابنیشر کمار پانڈری بارنے کی کوشش تو ضرور کریں گے بات دیٹیز نوٹ وات ریکھوائر ڈیفینڈ کیا سینے بلے سے اور اب روح شرمہ پر آخری آور کی ڈیپینڈنسی رہے گی can not believe this کیمو پول آئیں گے right arm فوس میریم بول کرانے کے لیے آخری آور روح شرمہ شتک بنانے کے بات بھی پریشر میں ہے چھالیس گندوں پر 109 رن بنا چکے ہیں and he is gonna attack again shot it's a six from روح شرمہ آخری بیٹنگ آخری بیٹس مین no wicket گر چکی پر skipper کے ارادے دیکھیں اچھال بری گن کی warning بھی تھی اچھال بری گن بھار تھی اور what a shot from روح شرمہ at this stage middle of the bat کھیلا scare like پر ایک بڑا چھکا india is back in the business میں جیتنے کے لیے what a player is chemo paul is over کی تیتھری گند four brilliant stuff from روح شرمہ a flat four offside پر پر کوئی فیلدر نہیں تھا it was an outswing delivery he did hot one man show from روح شرمہ it's a fourth G20 international match شتک کے بعد بھی روح شرمہ attack کریں what a match this is turning out to be a perfect match to watch in all sense shot down the track with a boundary 60 را نچو کے سور میں 3 runs چاہیے ہوں گے اب 2 گندوں میں brave shot from روح شرمہ down the track کا ہے straight کھیلا بلے پڑا رہی ہے ان کے گند and he is playing some very perfect shot پر وکٹ کے والے کی ہے وکٹ بچانی ہوگی 2 گندوں پر 3 runs چاہیے ہیں match میں جیتنے کے لیے اور وکٹ بچانی بہت ضروری ہے کیمو پول oh what a delivery from کیمو پول it's a dot ایک بلے